کہ اسلام اسلام نے اجازت دے رہا ہے کہ کافر کو کافر کہنے چاہیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہا اسلام یہ اجازت دے رہا ہے کہ کافر کو کافر دا جائے اسلام حقائق کو ظاہر کرنے کے حد میں ہے اور وہ کبھی بھی کسی مسلمان کو کافر یا کافر کو مسلمان کہنے کے حد میں نہیں ہے یہ بہت ہی خلط بات پہلائی کہیے کہ جی کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے وہ کہنے والے خود پہلے لفظ کافر سے شروع کرتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے جناب آپ نے تو شروع میں ہی کافر کہا اس پر ایک مجھے بات یاد آئی کہ جب میں جیل میں تھا وہاں ایک ترمیل صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ میری بات کی جیل میں شاید وہ انڈروگیشن کے لیے آئے تھے تو انہوں نے بڑے جلال میں کہا کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ بات میں مسلمان ہو جائے میں نے کہا کہ کس کو وہ کافر کو اور میں نے کہا آپ نے کیوں کہا ایک بار پھر کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے میں 난 کہا کہ وہ مسلمان ہو جائے میں نے کہا پھر تو مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان بھی تو کافر ہو جائے اس طرح پھر تو کسی زندہ کو زندہ نہیں کہنا چاہیے ہو سکتے بعد میں مر جائیں پھر دن کو دن نہ کہو سکتے بعد میں رات ہو جائے رات کو رات نہ کہو سکتے بعد میں دن ہو جائے یہ تو گنیاں بھی غلط ہے میں نے کہا پھلا آپ کو قیم رب نہیں کہنا چاہیے ہو سکتے بعد میں آپ ریٹائر ہو جائیں بھائی جب تک زندہ ہے زندہ کہو مر جائے تو مردہ کہو دن ہے دن کہو رات ہے رات ہو تو کافر ہے تو اسے کافر کہا جائے گا مسلمان ہے تو اسے مسلمان کہا جائے گا کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے اور اتنا ہی جرم ہے کسی کافر کو مسلمان کہنا جیسے کسی بکرے کو کتا کہنا خلط ہے تو کسی مسلمان کو کافر کہنا بھی جلتا ہے تو کسی مسلمان کو کافر کہنا بھی جلتا ہے اور کافر کو مسلمان کہنا بھی جلتا ہے آپ کیا کہیں گے ابو جال کو مسلمان کہیں گے فراؤن کو آپ مومن کہیں گے اللہ تعالیٰ نے حضور اللہ علیہ السلام کو سکھایا اللہ علیہ السلام کو سکھایا یا ایوہا کافرون اے کافرون لا عبد ما قابضون جنہیں تو